سوشان سرین جی یہ بات بھی اس پسٹ ہے حماس کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ دوبارہ وہ اپنا فن نہیں فیلا پائے لیکن فلسطین کے جو عام لوگ ہیں جو بچے ہیں جو مہلائے ہیں ان کو اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے چطرہ جی دیکھیں دور بھاگے پون تو ہے لیکن یہ واسطہ وقتہ ہے اور اگر حماس نہیں چاہتا تھا کہ اس طریقے کی حالات پیدا ہوں تو پھر اس نے وہ حملہ کیوں کیا اور دوسری چیز یہ کہ اگر فلسطینی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے کی ایک پرتکریہ ہو اسرائیل کی طرف سے تو پھر ان کو حماس کا سمرتھن نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ حد تک تو ان کی بھی مجبوری تھی انہوں نے کیا حالات تو خراب ہیں اور شاید اور زیادہ خراب ہوں گے اس کی ابھی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے کیونکہ آپ جب مدیہستتہ کی بات کرتی ہیں مدیہستتہ کس کے ساتھ ہوگی حماس کے ساتھ کون کرے گا حماس کے ساتھ مدیہستتہ اگر حماس جو جتنے انہوں نے ہوسٹیجز دو سو کے قریب بندی بنائے ہوئے ہیں اس میں سے کئی ودیشی بھی ہیں اور کئی اسرائیلی ہیں سیویلین اور کئی اسرائیلی سینک ہیں اگر وہ سارے کے سارے بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے احویس میں کیا لے گا پہلی بات دوسری چیز کیا اسرائیل اس کے لئے رضا مند ہوگا کہ وہ جو کھنکار حماس کے یا باقی اور آتنکیوں کو انہوں نے اپنے جیلوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے ان کو ایکسچینج کرے یا اپنے سیویلین ہوسٹیجز کے ساتھ کیا یہ ان کے لئے راجنیتک طور پر سویکاریہ ہوگا خاص طور پر ایک ایسے سمیں پر جبکہ تیرہ سو اسرائیلیس کو بہت ہی بربرتہ سے اور بلکل کول بلڈ میں مارا گیا ہے تو میرے خلال پچید گیاں بہت ہے مدیستہ تھا تو اس کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر دو ریشنل پلیئرز دو ایک طرف آپ کے ایسے لوگ ہیں جو ایک ڈیتھ کلٹ ہے وہ مرنے کے لئے ہی پیدا ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ مرے تاکہ وہ شہید اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم سیدھا جنت میں جائیں گی اور پتہ نہیں ہمارے کوئی کیا کیا ہورے ملیں گی اور کیا کیا ملے گا ایک طرف وہ لوگ ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ بگر باتچیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آتنگوات کو چھوڑیے اب ان کے بیچ میں مدہستہ کون کرے گا کیسے ہوگی میرے کل یہ بولنا آسان ہے لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہوگا دوسری چیز یہ کہ وہ جو جو آئی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کس طرح کی امید مدہستہ یہاں پر حماس کو لے کر نہیں ایران کی اور سے دھمکی دی جاری ہے جارڈن میں جو بیٹھک ہونے والی تھی وہ رد کر دی گئی تو کئی کنٹریز اس کو لے کر یونائٹ ہو رہے ہیں فلسطین کے سمرتھن میں اور وہیں دوسری طرف ازائیل کے سمرتھن میں الگستی ہے او آئی سی کی بیٹھک میں کیا ہو سکتا ہے سوشان جی جدہ میں دیکھیں میرے کو یہ لگتا ہے کہ ایران نے اور ان کے جو یہ ہواری ہیں حماس اور حضب اللہ وغیرہ انہوں نے جو باقی سارے عرب دیش تھے ان کے لیے ایک بہت پیچیدہ سیچویشن کر دیا ہے یہ سارے کے سارے عرب دیش ایک شانتری پرکریا میں پڑھ رہے تھے یہ اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے بہتر کر رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے جیسے ہمارے رشتے بہتر ہوں گے ویسے ویسے ہم اسرائیل کو منواس سکیں گے کئی ایسی چیزیں دینے کے لیے جو شاید وہ ابھی دینے کو تیار نہیں ہے ہم گیرنٹیز بھی لے سکیں گے ایران جن کے اوپر یہ دوش لگایا جا رہا ہے ساتھ میں قطر کے اوپر اور کچھ حد تک ترکی کے اوپر کہ یہ یہاں پر شیطانی کر رہے ہیں انہوں نے یہ سارا کا سارا جو ہے تنتر جو بن رہا تھا اس کو ایک لحاظ سے اس پر ایک وشبورٹ با رہا ہے اس پر ایک خودکش حملہ کیا ہے انہوں نے ایک سیوسائیڈ ریبیا یو ای وغیرہ ان کے لیے ایک بہت پیچیدہ سیچویشن ہو گئی ہے کہ ایک طرف ایران نے ان کے لیے یہ ایک ایک زہریلا سا ایک وہ چھوڑ دیا ہے اور دوسری طرف وہ اپنے لوگوں کو سنبھالیں اپنی مجبوریاں دیکھیں اور ان کے لیے بہت پیچیدہ سیچویشن ہو گئی ہے تو اس حالات میں آگے کیسے بڑھا جائے گا یہ نظر نہیں آ رہا اور ایک اور چیز انت میں کہوں گا کہ دیکھیں ہم لوگ اکثر ایک ہے تو دیتے ہیں کہ ید کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے لیکن میں اکثر یہ مانتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل ید میں ہی ہوتا ہے چاہے کہ وہ جو ید ہے وہ پوری طریقے سے لڑا جائے اور جو شترو ہے اس کو ایک لحاظ سے بلکل ختم کر دیا جائے تب ہی حل نکلتا ہے نہیں تو وہ رستے رہتا ہے جو گھاو ہے وہ رستے رہتا ہے اور شاید میڈلی اس میں بھی اور دکشن ایشیا میں بھی یہی کے حالات ہیں کئی بار یدھ کے ستی ہم دیکھ چکے اسرائیل جیت بھی چکا ہے عرب دیشوں کو ہرا چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس ستی جرس کی تسکیوب بنی رہتی اور کچھ سالوں کی بعد پھر وہی حالات ایسا لگتا ہے کہ گھوم کر آ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح کی چرچہ شروع ہو جاتی ہے لیف جنرل سنجے کل کرنی جی آپ سے ایک closing comment لیتے ہوئے اب چونکہ بہا پر بیتے چار پانس دنوں سے زمینی اس طرح پر بار بار کاربائی کی بات کہی جا رہے گازہ پر لیکن ابھی تک wait and watch hold کیے ہوئے ہیں اسرائیلی سے نا اس کے پیچھے کیا ہے strategy آپ کو دکھائی دیتی ہے چترہ جیس پہ کوئی شک نہیں کہ گازہ پٹی میں لڑنا آج کی تاریخ میں بہت مشکل ہے چاہے وہ 40 کلومیٹر لنبا ہو 12 کلومیٹر چوڑا ہو کیونکہ آبادی جو ہے 22 لاکھ دینسٹی اور پاپلیشن نیچے سرنگے ایک اگر ہم اس کو یوم کپور وار کے ساتھ بھی دیکھیں یوم کپور وار انیس دن کتنے مرے اسرائیلی چھبیس سو یہاں پہ ابھی بارویں دن میں لڑائی جا رہی ہے تیرہ سو تو آلڈی مر چکے ہیں اس وقت یوم کپور وار میں دو دیش ایجپٹ اور سیریہ اس پہ ایک آتنکی سنگٹھن اور یوم کپور وار کیا ہوا اس کے بعد کافی لمبا پیس جیسے سنین صاحب کہتے ہیں لڑائی ہوئی پر کافی لمبا ایک پیس راہ